اسلام علیکم فرینڈز ہاوریو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن گلوری اینڈ ہو ازمت اور امید اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ امپورٹنٹ کسٹینز اینڈ آنسرز تو چلیے فرینڈز اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کسٹین نمبر ون ہمارے پاس کیا ہے تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس وہ کون سے لوگ تھے جن سے نیلسن منڈیلا خطاب کر رہے ہیں اور موقع کیا ہے تو فرینڈز ہم نے جیسے اپنے لیسن میں پڑھا ہے کہ وہاں پر موجود تھے وہاں کے ساؤت افریقنز کے لوگ تھے مطلب ان کے مقامی پیپل جو ہیں وہ لوگ بھی موجود تھے اس کے علاوہ وہاں پر انٹرنیشنل گیسٹ بھی تھے جس طرح دوسرے ممالک کے بادشاہ وزراء اور شہزادے وغیرہ اور یہ موقع کون سا ہے موقع یہ تھا فرینڈز کے ساؤت افریقنز فری ہوا تھا آزاد ہوا تھا اس کی آزادی کا دن اپنا جشن منا رہا تھا وہ اور دوسرا یہ کہ نیلسن منڈیلا کو پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا تو اسی سلسلے میں یہ وہاں پر سپیچ کر رہے تھے تو یہ تھا اوکیزن اب آپ نے اس کا آنسر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ دونوں سے خطاب کر رہے تھے پورسٹ جو ہیں ساؤت افریقن کے وہاں کے جو مقامی جو ساؤت افریقن ہے ان سے انٹرنیشنل آرڈینس اور ان کی جو بین القوامی وہاں پر آرڈینس سامین بیٹھے تھے وہاں پر ہیڈز ہوتا ہے سربراہ تھے مختلف ریاست کے سربراہ موجود تھے اور وہاں پر دوسرے معززین موجود تھے جس میں شامل تھے ان کے بہت زیادہ قابل عزت مہمان کامریٹ ان کے ساتھ ہی اور ان کے دوست اس موقع پر مطلب ان سے وہ خطاب کر رہے تھے یہ وہ دن تھا جب ساؤت افریقہ نے اپنی آزادی حاصل کی تھی سفید یا گورے لوگوں سے دس واس دی آوٹھ ٹیکنگ سیرمنی آوٹھ ٹیکنگ ہوتا ہے کہ قسم کھانا یا اہد لینا یہ تھا موقع اہد لینے کا کون اہد لے رہا تھا اور نیلسن منڈیلا کے اہد لینے کا دن تھا جب انہیں چنا گیا تھا جمہوری طور پر اس دی فورسٹ پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ کا پہلا صدر اور کب چنا گیا تھا ان مائی ٹین نائنٹین نائنٹی فور میں دس مائی کو انیس سو چرانوے کو چنا گیا تھا انہیں تو اپنے اس موقع پر وہ یہ سپیٹ جو ہیں دے رہے تھے نیکسٹ کسٹن ہے اب ہمارے پاس کسٹن نمبر ٹو سیکنڈ کسٹن اب ہم سے کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی فیگریٹیو لینگویج تھی یعنی کہ وہ کون سی علامتی زبان تھی یا تمثیلی کہہ لیں جو نیلسل منڈیلا یوز کر رہے تھے کمیونیکیٹ اپنی بات کرنے میں اس پروفاؤنڈ فیلنگز پروفاؤنڈ ہوتا ہے گہری اپنی جو گہری ان کے احساسات تھے اور پیٹریوٹیزم پیٹریوٹ کیا ہوتا ہے کہ وطن سے محبت کے جب وہ اپنے وطن سے محبت اور اپنے وطن سے تعلق اور اپنے وطن سے محبت کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کون سی علامتی لینگویج جو ہے وہ یوز کی تھی تو فرنڈز یہاں پر آپ کو یاد ہوگا ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ انہوں نے جو ہے فیگریٹیو لینگویج دو جگہ استعمال کی ہیں پہلا تو یہ جیکورینڈا کے ٹریز اور دوسرے جو ہے میموسیا کے ٹریز ان کی ایکزیمپلز دے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ جہاں اس جگہ پر یہ ٹریز جو اتنے درخت یہ مشہور ہیں جتنے اتنی ہی زیادہ محبت مجھے اور یہاں کی لوگوں کو اپنی زمین سے ہے تو یہ آنسر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے نیلسل منڈیلا یوزیز ٹو سیمیلیز ٹو کیمیونیکیٹ کہ نیلسل منڈیلا نے دو جو ہیں سیمیلیز یعنی کہ تمثیلی زبان استعمال کی تھی his profound feelings اپنے گہرے احساسات کو وطن سے محبت کے اور اپنے وطن سے جو تعلق ہے اس کا احساس شو کرنے کے لیے انہوں نے ٹو سیمیلیز یوز کی تھی بائی کمپیرنگ دیم اور انہیں جو ہے کمپیر کیا تھا اس کا موازنہ کیا تھا فورسٹلی سب سے پہلے تو کس کے ساتھ جو جیکرینڈا کے درخت ہیں اس کے ساتھ اور پریٹوریا پریٹوریا کے جیکرینڈا ٹریز کے ساتھ اور یہ کہاں پر ہے یہ جو سپیچ آپ لوگ پڑھی ہے آپ لوگوں نے اس لیسن میں یہ لیسن میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ سپیچ انہوں نے اسی جگہ پر ڈیلیور کر رہے ہیں یہی والی فیموس سپیچ جس پر یہ لیسن ہے اور دوسری جو انہوں نے ایکزیمپل یوز کی تھی وہ کیا تھا وہ مائی موسا کی درختوں کی تھی جو کہاں پر ہے بوش ویلٹ بوش ویلٹ میں واقع ہیں بای یوزنگ دیس سیمیلیز یہ دونوں جو استعارے ہیں یہ استعمال کرتے ہوئے ہی سیمس ٹو سیمپلی دیٹھ وہ ہمیں نظر آتے تھے کہ آل ساؤتھ افریقنز کے تمام ساؤتھ افریقہ کے جو لوگ ہیں ارسپیکٹیف آل ڈسکریمینیشن آف کلر اینڈ کاسٹ کہ ساؤتھ افریقہ کے لوگ بغیر کسی امتیاز کے بغیر کسی فرق کے یعنی کہ رنگ کے اور ان کی جو کاسٹ ہے ذات کے امتیاز کے بغیر فرق کے بغیر آر ایس انٹی میٹلی اٹیشٹ یہ جو بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں تو دی ساؤتھ افریقنز سائل ساؤتھ افریقہ کی مٹی کے ساتھ جس طرح زمین میں آپ کو پتہ نا درخت جو ہے وہ کتنے اندر تک اس کی روٹس ہوتی ہیں تو وہ جسٹ ٹریز کی اگزیمپل انہوں نے اس لیے یوز کی ہیں کہ جس طرح ٹریز جو ہے اس جگہ سے اتنا رہ جڑے ہوئے ہیں کہ وہ اب نکل نہیں سکتے وہاں سے اسی طرح ساؤت افریقہ کے لوگ ہیں ان کے اپنے کلر اور کاسٹ کے علاوہ وہ سب کے سب اپنی زمین سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اتنے زیادہ اٹیشٹ ہیں جس طرح سے یہ مشہور پودے انڈیجیس ہوتا ہے دیسی وہاں کے جو ان کے مشہور دیسی پودے ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اپنی مٹی کے ساتھ اسی طرح ساؤت افریقہ اپنی مٹی کے ساتھ اپنی زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نیکسٹ کوئیسٹن ہے اب ہمارے پاس کوئیسٹن نمبر تھری اب تیسرا سوال وہ ہم سے کر رہے ہیں کہ ساؤت افریقہ کی کیا سیچویشن تھی وہاں کیا صورتحال تھی کہ جب نیلسن منڈیلا یہ جو اب تقریب میں بات کر رہے ہیں گلوری اور لیبرٹی کی یعنی کہ آزادی اور عظمت کی جو بات کر رہے ہیں اب اب تو وہ ملک آزاد ہو چکا ہے تو وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے بیفور کہ اس سے پہلے کیا سیچویشن تھی تو فرینڈز اس سے پہلے جو ہے بہت ہی بری حالت تھی جیسے ہم نے لیسن میں پڑھا ہے ساؤت افریقہ کی اور وہاں کے لوگوں کو بالکل بھی بیسک رائٹس پروائیڈ نہیں تھے اس کے نہیں تھا اپنی ہی کنٹری میں رہتے ہوئے بھی کیونکہ گورے لوگوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس لئے وہ انہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی کرتے تھے اور انہی کی کنٹری میں رہتے ہوئے کچھ ایسے کوانین بنا دیئے گئے تھے جس کی وجہ سے جو بلیک پیپل ہے ان کے رائٹس کو مزید دبایا جائے مطلب انہیں ان کے کوئی بیسک رائٹس ملے ہی نہ تو یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں تو اب اس کا آنسر آپ بات کر رہے ہیں اس تقریب میں اس سے پہلے ساؤت ایفریقہ کی جو حالت ہے بہت ہی زیادہ خراب ہونا بہت زیادہ خراب تھی وہاں ایپسیلیٹ ڈسکرمنیشن بہت زیادہ یعنی کہ نمائی فرق تھا دو طبقوں میں ان کی ذات اور ان کے رنگ کی بنیاد پر دو فرقوں میں بہت زیادہ فرق تھا ملک میں کوئی امن و امان نہیں تھا اور نہ ہی ہم آنگی تھی بہت سے قانون ایسے بنائے گئے اور بہت سے ایسے اقدامات کیے گئے جس سے کالے جو لوگ ہیں یا حبشی لوگوں کی رائٹس کو حقوق دبایا جا سکی انہیں آزادانہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا آزادی سے رہنے کا تھی انہیں پر ظلم ڈھائی جاتے تھے اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا سیاہ فام لوگ جو ہیں deprived وہ محروم تھے اپنے شہری جو حقوق ہیں انہیں بھی وہ بھی حاصل نہیں تھے اسے بھی وہ محروم تھے یہاں تک کہ وہ اپنے ہی ملک کے شہری ہی نہیں رہے تھے سیاہ فام جو ہیں وہ رہ رہے تھے اندہ بانڈیچ بانڈیچ ہوتا ہے قید میں کس کی قید میں اور پورٹی غربت کی قید میں ڈیپرائیویشن محرومی کی قید میں سفرنگ وہ مبتلا تھے کس میں جنڈر اینڈ ایڈر ڈسکرمنیشن جنڈر یعنی کہ نسلی طور پر اور دوسرے امتیازات میں مبتلا تھے وہاں پر یعنی کہ ساؤتھ ایفریقہ میں مکمل طور پر نسلی جنسی اور ایتھنک سیگریشن یعنی کہ ان کی جو تہذیب آپ کہلیں یا بد پرستی کہلیں کہ اس بنا پر بھی مکمل وہاں پر سیگریشن کرتے تھے یعنی کہ ان کو علیدہ کر دیتے تھے نیکس پریشن ہے اب ہمارے پاس پریشن نمبر فور تو وہ کون سا ایمانسپیشن ہوتا ہے رہائی یا نجات اور لیبریشن ہے آزادی کہ وہ کون سی رہائی اور کون سی آزادی کی بات جو ہے نیلسن منڈیلا کر رہے تھے اپنی اس سپیچ میں تو فرنس ایمانسپیشن کی جو انہوں نے بات کی ہے وہ اس بارے میں کر رہے تھے پولٹیکل ایمنسپیشن کہ سیاسی جو رہائی ہے وہ اب انہیں حاصل ہوئی ہے جا کر کیونکہ اس سے پہلے سیاست میں سیاہ فاغم لوگوں کو کوئی حصہ حاصل نہیں تھا ایون ان کو اپنی ہی کنٹری میں رہتے ہوئے کوئی رائٹ بھی حاصل نہیں تھا کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں تھا اور سیکنڈلی لیبریشن کی جو انہوں نے بات کی ہے اپنی سپیچ میں وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ کس چیز سے آزادی دلوائیں گے لوگوں کو تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غربت سے نسلی امتیازات سے اور رنگ اور عقیدے اور نسل کی بنیاد پر جو لوگوں نے تفارقات پیدا کی ہوئے تھے ان سب چیزوں سے وہ لیبریٹ کریں گے یعنی کہ آزادی دلوائیں گے تو اس سے پہلے انہیں جو ہے ساؤت افریقین کو کسی بھی قسم کا کوئی رائٹ نہیں حاصل تھا تو اب آپ نے اس کا آنسر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے نسل منڈیلا is speaking about political emancipation کہ نسل منڈیلا جو ہیں وہ سیاسی طور پر آزادی یا رہائی کی بات کر رہے ہیں which they have achieved جو کہ انہوں نے حاصل کی ہے after a long struggle ایک بہت لمبے عرصے کی struggle کے بعد یہ جو رنگ والا نظام ہے کہ سیاہ فارم اور سفید فارم اس سسٹم سے نکل کر جو رنگوں کا جو امتیاز ہے اس سے نکل کر وہ جوہے منتخب ہوئے تھے جمہوری طور پر پہلے سیاہ فارم صدر ساؤت افریقہ کے انیس سو چورانوے میں in the former political system former کے ان سے سابقہ یا پچھلا جو سیاسی نظام تھا in south افریقہ south افریقہ میں only white people had full political rights صرف جو سفید فارم لوگ تھے انہیں ہی مکمل طور پر سیاسی حقوق حاصل تھے black people کو تو right ہی نہیں حاصل تھے black people were forced to live away from white people اور سیاہ فارم لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ سفید فارم لوگوں سے دور رہیں now all the people will enjoy full equal rights all the communities will live together with equal opportunities اب جو ہے all people will enjoy تمام لوگ لطف اٹھائیں گے full equal rights برابر کے جو حقوق ہیں ان سے all the communities will live together تمام جو طبقے ہیں وہ اکٹھے مل کر رہیں گے with equal opportunities اور تمام موقع جو ہیں وہ سب کے برابر موقع سب کو ملیں گے سب کے لئے ہر موقع برابر ہوگا he is speaking about emancipation from a racism and racial operation اور انہوں نے ایک اور چیز سے بھی رہائی کی بات کی ہے اور وہ کیا ہے نسلی اور نسل کی بنیاد پر جو ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے اس سے آزادی انہیں نصیب ہوئی ہے نیلسن منڈیلا also pledged to liberate all of his people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination نیلسن منڈیلا also pledged انہوں نے یہ بھی اہد کیا to liberate کہ وہ آزادی دلوائیں گے all of his people اپنے تمام لوگوں کو from the continuing bondage کے مسلسل قید میں جو وہ مبتلا تھے کون سی قید poverty, غربت کی deprivation, محرومی کی suffering اور جو اور چیزیں انہوں نے برداشت کی ہیں gender, نسلی and other discrimination اور دوسرے تمام جو امتیازات ہیں ان سب سے وہ انہیں اپنی قوم کو آزادی دلوائیں گے next question ہے اب ہمارے پاس question number 5 what does Nelson Mandela mean by South Africa being once the skunk of the world کہ Nelson Mandela نے اپنی speech میں یہ کہا کہ South Africa جو ہے وہ ایک بار skunk of the world کے دنیا کی نظروں میں skunk ہو گیا تھا یعنی کہ skunk, گھٹیا, شخص کو بھی کہتے ہیں کہ بہت ہی برا کہہ لیں کہ بہت برا بن چکا تھا دنیا کی نظروں میں تو ایسا کیوں کہا انہوں نے اپنی speech میں اس سے ان کی کیا مراد ہے تو friends ایسا انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ South Africa کی آزادی سے پہلے وہاں کے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے اور انہیں جو ہے نسلی امتیاز کی وجہ سے الگ بھی کیا ہوا تھا اور ان کو جو ہے بہت زیادہ فرق کیا جاتا تھا عام لوگوں سے مطلب white جو سیاہ فارم لوگ ہیں انہیں سفید فارم نے بالکل ہی الیدہ کر کے رکھ دیا تھا ان کے ملک سے اور انہیں basic rights سے بھی محروم کر دیا تھا اس لیے انہوں نے یہ word use کی اپنی speech میں تو اس کا answer آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک بالکل ہی برا ملک بن گیا تھا نیلسن منڈیلا means that تو نیلسن منڈیلا سے اس کے مراد ہے before the liberation کہ آزادی سے پہلے ساؤتھ افریقہ was suffering from brutality and discrimination کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ مبتلا تھا کس چیز میں brutality ہوتا ہے وحشیانہ پن کہلیں یا ظلم و ستم کہلیں اس میں اور discrimination اور امتیازات میں مبتلا تھا it was notorious for being an apartheid state یہ جو ہے notorious بدنام تھا کس لیے بدنام تھا apartheid state کے وہاں پر جو ہے رنگ امتیاز والی state ریاست ہے کہ رنگ کی وجہ سے امتیاز کیا جاتا ہے اس ریاست میں involving segregation جس میں الیدگی شامل تھی and racial operation اور نسلی طور پر ظلم و ستم ان پر ڈھائی جاتے تھے next question ہے اب ہمارے پاس question number six considering that south afrika was once the skunk of the world why does Nelson Mandela give his speech the title glory and hope glory of what and hope forward وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سمجھتے ہوئے بھی کہ south afrika جو ہے ایک رفعہ پوری دنیا کے لیے بہت برا ملک بن چکا تھا پھر بھی نیلسل منڈیلا نے اپنی سپیچ کو اپنی اس تقریر کو glory اور hope امید اور عظمت کا نام کیوں دیا glory of what آخر وہ کس چیز کی عظمت کی بات کر رہے تھے and hope forward اور آخر وہ کس چیز کے لیے جو ہیں پور امید تھے تو friends اس کے بارے میں ہم نے جیسے لیسن میں پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنی سپیچ کو glory and hope کا نام اس لیے دیا کیونکہ وہ glory چاہتے تھے justice کی یعنی کہ انصاف کی تمام لوگوں کے لیے کہ بغیر کسی رنگ یا نسل کے سب لوگوں کو برابر انصاف ملے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اور hope انہیں کس چیز کی تھی امید کس چیز کی تھی کہ اس لیے امید یہ تھی کہ تمام انسان جو ہیں اکٹھے مل کر رہے ہیں اور سب کو equal opportunities ملیں equal rights ملیں اور اس کے علاوہ equal جو ہے سب کو social status بھی ملے تو اس چیز کی وہ جو ہیں hope کر رہے تھے کہ white یا black people کے فرق کے بغیر سب لوگ برابر زنگی گزارے تو friend اس کا answer پھر آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے نیلسن منڈیلا gives his speech the title of glory and hope کہ نیلسن منڈیلا نے اپنی speech کو عظمت اور امید کا نام دیا there is glory for the justice of human dignity non-sexism, non-racialism and democracy وہ کس چیز کی عظمت چاہتے تھے کہ چاہتے تھے کہ تمام انسانیت کے لیے انصاف کی جو ہے روشنی ہو non-sexism غیر نسل پرستی ہو non-racialism ان میں جنسی امتیازات نہ کیے جائیں and democracy اور جمہوریت کی بھی کوئی فرق نہ ہو مطلب برابر equal rights ہوں he talks he talks about the glorious achievement انہوں نے شاندار جو کارنامے ہیں ان کے بارے میں بات کی and hope for prosperity اور امید کی اس چیز کی کی انہوں نے prosperity equality and lasting justice کہ خوشحالی کی برابری کی اور دیر پا انصاف کی امید کرتے تھے he hopes firmly that وہ ان کا عقیدہ مضبوط مضبوطی سے یہ تھا مطلب انہیں بہت زیادہ اس چیز پور امید تھے وہ that freedom will reign on this south african land کہ آزادی جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی زمین پر ضرور حکومت کرے گی all the communities will live together in harmony کہ تمام جو communities ہیں طبقے ہیں وہ ہم اہنگ ہو کر اکٹھے زندگی گزاریں گے and with equal opportunities اور سب لوگوں کو برابر کے مواقع میسر ہوں گے there will be no racial operation and discrimination کہ ان لوگوں کے ترمیان کوئی بھی جنسی ظلم یا فرق نہیں کیا جائے گا there is hope for the building of society انہیں نے ایک ایسے معاشرے کی جو ہے building اس کی تعمیر کی امید کی کیسا معاشرہ where all human beings جہاں پر تمام انسانیت جو ہے have equal social status کہ تمام لوگوں کو برابر معاشرتی حقوق جو ہے مقام جو ہے وہ ملے and both black and white people اور دونوں ہی سیاہ فارم لوگ بھی اور سفید فارم لوگ بھی will be able وہ اس قابل ہو سکیں to walk tall یعنی کہ ہاتھ پکڑ کر اکٹھے چل سکیں without any fear in their hearts اپنے دلوں میں بغیر کسی قسم کا ڈر پیدا کیے بغیر اکٹھے مل کر چل سکیں نیکسٹ اور ہمارا لاسٹ کوسٹن ہے کوسٹن نمبر سیون what does نیلسن منڈیلا mean by our rainbow nation at peace with itself and the world کہ نیلسن منڈیلا نے اپنی سپیچ میں کہا تھا اپنی قوم کو rainbow nation کہ رنگوں والی جو قوم ہے at peace جو کہ امن سے رہے گی اپنے ساتھ بھی اور واقعی دنیا کے ساتھ بھی تو انہوں نے rainbow nation کا word کیوں use کیا تو فرینڈز ایسا انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ اس سے پہلے ساؤٹ افریقہ کو جو ہے آزاد ہونے سے پہلے یہاں پر فرق کیا جاتا تھا سیاہ فارم اور سفید فارم لوگوں میں تو انہوں نے کہا کہ اب اس فرق کو میں نے ختم کر دیا ہے اور یہاں پر جس طرح rainbow میں بہت زیادہ colors ہوتی ہیں نا seven colors ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس نیشن میں ہر طرح کے لوگ اکٹھے مل کر رہیں گے اس لیے انہوں نے اپنی نیشن کو rainbow کا نام دیا تو فرنس اس کا آنسر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ وہ اپنی جو قوم ہے اس کو کمپیرنگ مقابلہ کر رہے تھے rainbow کے ساتھ rainbow nation refers to a multi culture اور multi racial country used specially for south afrika in the past apartheid era کہ rainbow nation رنگوں والی قوم کہتے ہوئے وہ حوالہ دے رہے تھے multi culture کے کئی قسم کے جو ثقافت ہیں کہ اس قوم میں کئی ثقافت کے لوگ موجود ہیں اور multi racial اور کئی نسل کے لوگ یہاں پر موجود ہیں country اس ملک میں used specially south afrika اور انہوں نے یہ word جو ہے rainbow کا special south afrika کے لیے استعمال کیا کیونکہ اندی پاسٹ ماضی میں apartheid era کیونکہ انہیں ماضی میں رنگوں کی امتیاز کرنے والی قوم کہا جاتا تھا Nelson منڈیلا means that now all the communities especially white and black people will live in harmony and peace on the land of south afrika Nelson منڈیلا نے کہا اس بات سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اب تمام جو communities ہیں تمام طبقے خاص طور پر سفید لوگوں کا طبقہ اور کالے لوگوں کا طبقہ وہ ہم آنگی اور امن کے ساتھ یہ south afrika کے زمین پر رہیں گے they will also develop peaceful relations with the world اور انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ بھی پور امن تعلق بنانے کا کہا as the rainbow consists of various colors جس طرح سے rainbow میں بہت زیادہ کئی رنگ مشتمل ہوتے ہیں so the south afrika nation consists of communities like black and white people اسی طرح سے south afrika کی جو قوم ہے وہ مشتمل ہے مختلف طبقوں پر جس طرح سے اس میں سفید فارم لوگوں کا طبقہ بھی ہے اور سیاہ فارم لوگوں کا طبقہ بھی ہے تو فرینز یہ تھے ہمارے glory and hope کے کچھ important questions اور answer یہاں پر ہمارا lesson جو ہے complete ہوتا ہے